آج دنیا میں آگ سو کروڑ سے بھی زیادہ لوگ ہیں اور ان میں اپنا الگ نام بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے جس کے لیے لوگ اپنی ایڑی چوٹے کی تاتت لگا دیتے ہیں لیکن کچھ ایسے دور اندر موجود ہیں جنہوں نے دنیا کی اس بھیل میں اپنا نام بنانے کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا کیونکہ بھگوان پہلے سے ہی ان کی قسمت سنہرے اکشرو میں لکھ کر بھیجتا ہے تب ہی تو ان کے پاس کچھ ایسے کیلنٹ ہوتے ہیں جن کے بارے میں سن کر آپ کے ہور سوڑ جائیں گے تو دوستو تیار ہو جائیے کیونکہ ویڈیو میں دکھائی جانے والے لوگ واقعی میں جبردست ہیں سلطان کوشن دوستو ہماری اس لیسٹ کی شروعات ہم دنیا کے سب سے لمبے انسان سے کرتے ہیں کیونکہ جس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام سلطان کوشن ہے اور یہ دو دس نورت پانچ ایک مکر یعنی کی قریب آگ فوق تین ہنچ کی ہائٹ کے ساتھ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے انسان ہیں ترکی میں پیدا ہوئے سلطان باقی بچوں کے ہی طرح ان کا بچپن تھا لیکن دس سال کے عمر کے بعد ان کی پیٹوٹی گرین میں پیور ہونے کے قارن ان کی ہائٹ اچانک سے بڑھنی لگئی جس کی وجہ سے آج یہ دنیا کے سب سے لمبے جندہ انسان کے طور پر جانے جاتے ہیں لیجی ویلا کوئیس دوستو اب آپ امریکہ میں رہنے والی لیجی سے ملیے جو بچپن سے ہی پروگوک نام کی ایب نورمل میڈیکل کنگریشن سے جوج رہی ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں کم عمر میں ہی ان کا شریر ادھیک عمر کے بڑے لوگوں جیسا ہو گیا مات دس سال کے عمر میں ان کی سکن کسی پچاس سال کے بڑیا جیسی تکتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں کافی بھولی بھی کیا شروعات میں انہیں بہت بڑا لگا تھا لیکن دیرے دیرے جب انہوں نے اپنی سچائی کو ایسیپ کیا تو یہ الگ روپ سے ہی نکھر کر آئی اور آج نہ صرف موٹیویشنل سپیکر ہے بلکہ بک بھی لکھ چکی ہے اور اس لیے آج یہ کئی لوگوں کی انسپریشن بھی ہے دوستو ڈول جیسا کون نہیں دکھنا چاہتا ہر لڑکی کا یہی سپنا ہوتا ہے کہ اس کی شکل بلکل بڑیا جیسی پیاری دکھے لیکن اب بھلا سب کی قسمت یوکرین میں رہنے والی والیریا جیسی تھوڑی نہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر انسان تو کھا کھا جائے کہ یہ لڑکی ہے یا پھر موم کی گڑیا اب خود دیکھ لیجئے یہ ایکزیکٹلی بابیگ ڈول جیسی لگتی ہے اور اسی وجہ سے لوگ انہیں ہومن بابی کے طور پر بھی جانتے ہیں جہاں ان کے چہرے کی ایک ایک بناواگ اتنی پرفیکٹ ہے کہ کوئی بھی ان کا دیوانہ ہو جائے گا کیم گوڈمن اب ہم آپ کو جن محترمہ سے ملوانے والے ہیں ان کا اصلی روپ اگر کسی نے دیکھ لیا تو ڈر کے مارے ان کی سٹی مکٹی گم ہو جائے گی کیونکہ یہ اپنی آنکھوں کو اتنا باہر نکال لیتی ہے کہ انہیں دیکھ کر کوئی بھی انسان درج جائے گا اور ان کی اسی یونیک سکل کی وجہ سے نہ صرف انہوں نے اپنے نام کو گرینز بوک آف لیکورڈ میں درج کیا ہے بلکہ کئی سارے کیوی شو میں بھی اپنی آنکھوں کو باہر نکالنے والی کلاکاری دکھا چکی ہے میڈی سیلر دوستو اب آپ ایک بہت ہی عجیب سی بیماری سے جوج رہی اس مہیلہ سے ملیے انگلینڈ میں رہنے والی میڈی میڈی کے پیر بچپن سے ہی نارمل سائز سے بہت ہی زیادہ بڑے تھے اور وقت کے ساتھ ان کے پیر اتنے زیادہ بڑے ہو گئے کی دھنگ سے چل بھی نہیں پاتی ہے اگر ہم ان کے پیر کے سائز کی بات کرے تو ان کے پیر دو سو دس پاؤنگ کے ہیں جو کی ان کی پوری بوگلی کے سائز کا تین گناہ ہے اب آپ خود ہی سوچئے سو کلو وجن والے پیرے کو لے کر کوئی انسان بھلا کیسے جی سکتا ہے لیکن انہوں نے نہ صرف جینے کی امید رکھی بلکہ آج بھی ان کے اندر کھل کر جینے کا ججبہ موجود ہے گیری کنر دوستو اگر آپ اور ہم اپنی سکین کو کھیچے تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک یا دو انچ ہی آگے بڑھے گی لیکن بلکہ میں رہنے والی گیری کنر ربڑ مینٹ کی ایکچول دیفینیشن ہے جہاں ایلرجی گائی گریس نام کے جنیکٹک ڈیسورڈر کی وجہ سے ان کی سکین اتنی زیادہ لچلی ہے کی اپنی گردن کی سکین سے اپنے مو کو بند کر کے اس کا ماسٹ بنا سکتے ہیں اور یقین نہیں آتا تو ساف ساف دیکھ لیجئے کیسے اپنی سکین کو کھیچ کر اس طرح کے کرتب کر رہے ہیں لیکن صورات میں کافی عجیب لگتا تھا لیکن بعد میں احساس ہوا یہ تو اپنی اس سکین کی مدد سے لوگوں کو حیران کر سکتے ہیں اس لیے اب انہوں نے دنیا بھر میں اپنی اسی لچلی سکین سے لوگوں کو انٹین کرنا شروع کر دیا جوتی آگ میں جب دنیا کے انوکھی لوگی بات ہو رہی ہے تو ہمارے بھارت کی جوتی کو بھلا کیسے بھون سکتے ہیں جو پڑی دنیا میں سب سے کم ہائٹ والی مہیلا ہے اپنی اسی کم ہائٹ کی وجہ سے انہوں نے اتنی پاپولیٹی حاصل کی ہے کہ اب ہی ہیروین کے طور پر جانے جاتی ہے 2.06 فیٹ کی ہائٹ والی جوتی نے اپنی اس ہائٹ کی عدولت نہ صرف Guinness Book of World Record میں اپنا نام درز کروایا بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی خاص جنگہ بنائی ہے ارون ریکور اب آپ ہمارے دیش میں رہنے والے ایک اور دھرندر سے ملیے جنہیں لوگ پیار سے مینگنیک مین کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ ان کی بوڈی اتنی زیادہ مینگنیکٹک ہے کی بینا کسی چیز کی مدد سے بڑی آسانی سے اپنی سکین پر بھاری سے بھاری لوہا چپکا لیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے انہوں نے اپنی چیز پر لوہی کی کیل سے لے کر اپڑے پریش کرنے والی اس تیری تک چپکا رکھی ہے یہاں تک یہ پوری بوڈی میں درجنوں چمبک ایک ساتھ چپکا سکتے ہیں جس کا ثبوت آپ ساف ساف دیکھ سکتے ہیں ایشلی موریس دوستو آپ نے الگ الگ طرح کی ایلرزی کے بارے میں سنا ہوگا لیکن آسکریا میں رہنے والی اس ایشلی کو تو ہم انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت یعنی کی پانی سے ہی ایلرزی ہے جیسے یہ مانو پانی کے سمپک میں جاتی تھی ان کی سکین جلنا شروع ہو جاتی تھی یہاں تک ان کا خود کا پسینہ بھی انہیں سوک نہیں کرتا اور انہیں الگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اب آپ خود ہی سوچئے اس طرح کی الگ والے انسان کا دھانا کتنا مشکل ہوگا ریک لیم دوستو جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنا عدیتر سمیں سوتے ہوئے نکالتے ہیں لیکن ریک نام کے لڑکے کے نصیب میں جیسے نید ہی نہیں ہیں وہ جنم کے بات سے ہی کبھی نہیں سویا جہاں ہم انسانوں کی اگر ایک ٹائم کی نید پوری نہ ہو تو اگلا دن ہمارا کتنا بورا ہوتا ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے لیکن اس بچے نے تو کئی سال سے نید پوری نہیں کی تھی وہ تو بعد میں جب ڈاکٹرز دوارہ ان کی سیزیری کی گئی تو اسے تھوڑی بہت نید آنی شروع ہوئی ونہ یہ پہلے بلکل نہیں سوتا تھا ویسے دوستو جب سونے کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے گھنٹے کی نید ہمارے لیے ضروری ہے 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے اپنا جواب کمنٹ میں ضرور بتائیں توم سٹن فورڈ دوستو ڈیٹی سائیکلیس توم نے لوگوں کا دھیان اپنی طرف تب آ کر شکر کیا جب لوگوں کو ان کی ریئے کنڈیشن کے بارے میں پتا چلا جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بوڈی میں فیکٹ بلکل بھی نہیں ہے اور یہ صرف ہڈی کا گھاچا بند کر رہے گئے ہیں یہ سب کچھ MDP سنڈروم نامک بیماری کی وجہ سے ہوا ان سب پریشانیوں کے واجت انہوں نے اپنے سائیکل چلانے کے جنون کو نہیں چھوڑا اور آج ایک فیموس پیرا اولمپک کے طور پر پوری دنیا میں اپنی پہچان بنا چکے ہیں جیز فرزادو میکسی میں رہنے والے ایک شخص نے پوری دنیا کو اپنے شرین میں نکلنے والے ایک شراب سے حران کر دیا ہے جیسا کی آپ سب دیکھ سکتے ہیں کی کی سر پر بال ہے اس کے ساتھ پورے چہرے پر بال اگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ کسی بندر سے کم نہیں لگتے اس کارن کی وجہ سے سکول کے بچے انہیں بھولی کرتے تھے تو یہ انہوں سے تنگ آ کر سکول چھوڑ دیا اور الگ الگ طرح کے سرکس میں کام کرنے لگے اور کچھ سمیں تک اس طرح زندگی زندگی کے بعد اگر یہ لوگوں کی باتیں سن کر رہیں گے تو کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو ہی ایسیپ کیا اور اپنی اس انیویزویل کنگیشن کے ساتھ خوش رہنا بسی لیا دوستو آپ سب کو ان عجیب گریب لوگوں کو دیکھ کر ان میں سے آپ کو کون سا پسند آیا آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائک کر لیجئے ہم فیلم ملیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے الویدہ